اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیٹلائٹ ہے جو موو کر رہا ہے ایک آر بٹ میں یہ فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک سیٹلائٹ ہے اور یہ یہ ہمارے پاس ارتھ ہے ارتھ کا جو سینٹر ہے وہ وہ ہے اور اس کا ریڈیس جو ہے وہ آر ہے یہ ہمارے پاس ارتھ ہے اور ارتھ کا ماس ہمیں پتہ ہے ایم ای ہوتا ہے اب ارتھ کے ریڈیس سے تھوڑا سا ہائٹ پر کتنی ہائٹ پر ایچ ہائٹ پر ہم نے ایک سیٹلائٹ کنسیڈر کیا ہے ارتھ کے ریڈیس سے بھی تھوڑا سا اوپر ایچ ہائٹ پر منس اس آر بٹ کے اندر یہ سیٹلائٹ موو کر رہا ہے جس کا ماس ایم ہے اور اس سیٹلائٹ کی جو ویلوشٹی ہے اس کو ہم وی ویلوشٹی کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ آپ نے یہاں پر تھیوری میں بتانا ہے لیٹ اس کنسیڈر ای سیٹلائٹ آف ماس ایم سیٹلائٹ ہم نے فرض کیا جس کا ماس ایم ہے ریوالوینگ اراؤنڈ دی ارتھ وہ ارتھ کے گرد ریوالو کر رہا ہے ویلوشٹی وی اور ارتھ کا جو ریڈیس ہے وہ آر ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز سرکل میں ریوالو کرتی ہے دائرے میں گھومتی ہے تو اس کے لیے سینٹی پیٹل فورس ضروری ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جب یہ سیٹلائٹ ارتھ کے گرد ریوالو کر رہا ہوگا تو اس کو سینٹی پیٹل فورس ریکوائیڈ ہوگی اب یہ سینٹی پیٹل فورس کہاں سے آئے گی تو آپ کو پتہ ہے یہ گریویٹیشنل فورس جو ارتھ کی گریویٹیشنل فورس ہے وہی اس پر عمل کر رہی ہوگی اور ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ارتھ کے قریب قریب موو کرتی ہے تو وہاں پر فورس آف گریویٹی ایکٹ کرتی ہے تو یہ فورس آف گریویٹی جو ارتھ کی فورس آف گریویٹی ہے وہ اس سیٹلائٹ کو کھینچ رہی ہوگی اور وہی سینٹی پیٹل فورس مہیا کر رہی ہوگی تو ہم لکھ سکتے ہیں و دلگ بے گریویٹی پیٹی ایک ٹ Laurenё آف گریوٹی پیٹ لگویٹی جو ارتھنی اٹھ چیزا کس cinteی پ That Is اور which is given as سینٹیپٹل فورس کے لئے فارمولا ہمیں پتہ ہے fc is equal to mv square بٹے آر یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اور یہ ویلاسٹی آف سیٹلائٹ ہے اور یہ ریڈیس آر سمالر اور اس ویلاسٹی آف سیٹلائٹ کو ہم وی او سے ظاہر کریں گے اور ریڈیس کو بھی آر او سے ظاہر کریں گے آر او اصل میں کیا ہے دیکھیں بھئی یہ سمال آر او یہ وہ ریڈیس ہے جو اس آر بٹ کا ریڈیس ہے جہاں پر سیٹلائٹ گھوم رہا ہے جس آر بٹ میں اب ایک آر کیپٹل آر ہے اور ایک آر سمال آر ہے جو سمال آر ہے وہ ریڈیس ہے اس آر بٹ کا جہاں سیٹلائٹ گھوم رہا ہے ریڈیس آف دیٹ آر بٹ پھئیر سیٹلائٹ مووو اور کیپٹل آر ہے ریڈیس آف ارث اس بات کا پتہ چل گیا یہ سمال آر اور کیپٹل آر ہے ان دونوں میں فرق آپ نے یاد رکھنا ہے سمال آر جو ہے وہ ریڈیس آف دیٹ آر بٹ ویر سیٹلائٹ موو جہاں پر سیٹلائٹ گھوم رہی ہے وہ اس کا ریڈیس ہے یہاں پر یہ آر جو ہے یہ ٹوٹل آر ارث کے سینٹر سے لے کر ایچ تک مطلب ایچ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے اور وہاں آر بٹ تک کا یہ ڈسٹنس ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ آر او ایکول ہے ریڈیس آف ارث اور اس کو پلس کریں ایچ کے ساتھ اب جب ہم سینٹیپیٹل فورس کے اندر اس آر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہ آر ریڈیس آف ارث نہیں ہے بلکہ ریڈیس آف دیٹ آر بٹ ویر سیٹلائٹ موو اب اس کو نکالنے کے لیے سینٹیپیٹل فورس کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک فرمولہ ہے جب سیٹلائٹ یہاں پر موو کر رہا ہوگا تو اس کا ویٹ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہا ہوگا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ f is equal to w w is equal to mg یہ ایکویشن 1 اور اس ایکویشن کو آپ 2 کا نام دیں اب ان دونوں ایکویشنوں کو ہم ایکویٹ کریں گے اور برابر کر کے ویلیو نکالیں گے ویلوسٹی کی تو mv² over r o برابر کس کے ہوگا mg کے یہ اس سے کینسل ہو جائے گا یہاں سے v o square is equal to g اور ساتھ میں یہ r o تو ویلوسٹی کا square ہے اس کو ختم کرنے کے لیے روٹ لیں گے دونوں طرف یہاں سے روٹ لیا یہاں سے کینسل ہو گیا یہ v o is equal to g r o روٹ اب r o کی جگہ پر ہم ویلیو پوٹ کریں گے یہ والی ویلیو تو r o کی جگہ پر ویلیو پوٹ کریں تو آتا ہے g r plus h یہ ہمارے پاس velocity ہے یا speed ہے اس satellite کی جو گھوم رہا ہے لیکن آپ غور سے دیکھیں یہاں پر r plus h r ہے اس کا مطلب یہ radius of earth سے h distance پر موجود ہے radius of earth سے تھوڑا سا h distance پر یہ موجود ہے آپ اگر assume کریں کہ یہ height zero ہو جائے means satellite جو ہے وہ زمین کے بالکل قریب آ جائے اور move کنا شروع کر دے تو اس فارمولے میں کیا چینجز ہیں گی اس فارمولے میں چینجز ہیں گی g اور یہاں پر g کی جگہ پر جہاں پر g لکھا ہوئے آپ چھوٹا سے h لکھیں گے یہ h height کے لیے لیکن جب h zero ہو جائے گا تو یہاں پر جو h تھا g کی جگہ پر تو اس کو ہم نے zero کرنا پڑے گا اسی فارمولے کے اندر یہ جو فارمولہ ہے اسی فارمولے میں اب ہم نے کیا کرنا ہے h کو zero کرنا ہے جب اس فارمولے میں h zero کریں گے یہ h چلا جائے گے یہاں پر simple g اور یہاں پر r پلس h ہمارے پاس zero ہو گیا تو ہمارے پاس sensor ہے گا g into r where g is acceleration due to gravity اور r ہمارے پاس ہے radius of earth جب ان دونوں کی values put کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے g کی value 10 ہوتی ہے اور radius of earth جو ہے وہ 6400 کلو میٹر اس کو میٹر میں چینج کریں تو اس طرح بنتا ہے اور جذر اس کی لئے تو ہمارے پاس velocity آتی ہے اور یہ orbital velocity کتنا آتی ہے اس کی value آپ calculate کر لیں گے میں یہاں سے direct لکھ رہا ہوں 8 km per second 8 km per second یہ ہمارے پاس value آتی ہے لیکن اگر اس کو km per hour میں لکھیں تو یہ value بن جاتی ہے 29000 km per hour یہ ہمارے پاس final اس کا result آ گیا تو یہ long ہمارا complete ہوا انشاءاللہ next video lecture میں ہم نے start کرنا ہے 6 chapter اور 6 chapter کے numerical بھی بہت important ہے آپ نے 4 chapter کے numerical کرنے ہیں جو paper میں combination آتا ہے اس کے علاوہ آپ نہ کریں تو چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں chapter 5 gravitation کے numerical paper میں نہیں آتا اس لئے ہم نے نہیں کیے